یہ بہت ہی انوکھا انداز ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اس قسم کا انداز بہت کم پہا جاتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ مثال ایک تشبیحات دو مثال ایک تشبیحات دو اس لئے اللہ تعالی یہاں پر کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے صدقات کو باطل کرتے ہیں برباد کرتے ہیں احسان جتنا کر یا پھر تکلیف دے کر کل لذی ان لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے ینفقو مالہو کہ انہوں نے خرچ کیا اپنی مال کو اپنے مال و دولوں اپنے پہشوں کو انہوں نے خرچ کیا ریاع الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بہترین مثال اللہ تعالی نے دیا جو جلدی سے ہر عام و خاص کے عقل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ صدقہ و خیرات خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے صدقہ جو دیا جاتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے دی جاتی ہے اسی سے مطلوم ہوتا ہے سارا عجر و سواب اب اگر کوئی یہی عجر و سواب کھو دے اور خرچ کرے اس وجہ سے تاکہ لوگ دیکھیں تاکہ لوگ سخی کہیں تاکہ لوگ بہت بڑا آدمی کہیں عزت کے لیے دوسروں کے اندر دوسرے لوگوں کے نگاہ میں وحوہ اور شہرت کے لیے اگر خرچ کرے تو اللہ کہتا ہے ایسے شخص کی جس طرح صدقہ و خیرات برباد ہوتی ہے اسی طرح وہ شخص جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلائے صدقہ کرنے کے بعد تکلیف دے مانگنے والے کو اس کا بھی صدقہ برباد ہو جاتا ہے دیکھتا اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے برباد ہونے کی وجہ کیا بتلائی کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلائے جائے اور دوسرا تکلیف دی جائے یہ جس طرح برباد ہوتی ہے صدقہ وہیسے ہی برباد ہوتا ہے اگر کوئی شخص دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرے اب ان دونوں کو جھوڑ لیجی جو لوگ دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ بلکل انہین ہوگئے کی طرح ہے جو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں یا اس کا وائس ورسا اس کا ریورس بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں احسان جتلاتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں ان کا صدقہ ہو وہو وہیسے ہی جس طرح رہے ہیں ریاکاری کے لیے صدقہ کیا جائے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے برباد ہوتے کی اب تین وجوہات بہن کر دی اور یہ کہا کہ صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان جتلاتے ہیں اگر احسان جتلاتے ہیں تو کوئی ہے کہ وہ دکھا ہوا ہے صدقہ و خیرات برباد ہو جاتے ہیں احسان جتلاتے ہیں تکلیف دینے سے ریاکاری کرنے سے تینوں ہم معنی ہے اگر صدقہ و خیرات کرنے کے بعد ان میں سے ایک چیز کا بھی استعمال کیا جائے تو وہ صدقہ و خیرات برباد ہوتے ہیں وَلَا يُؤْمُنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ایک اور تمانچہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے پر دے مارتا ہے جو صدقہ و خیرات کرنے پر احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے کہتا ہے کہ ایسا شخص جو صدقہ و خیرات کرنے پر احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے اس کا صدقہ برباد ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ایک شخص ریاقاری اور دکھاوے کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَيَوْمِ الْآخِرِ جو دکھاوے کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وہ اصل میں اللہ پر ایمانی نہیں رکھتا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور انہیں آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے جو ریاقاری کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا اصل میں نہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے ایسا شخص ہے وہ جو احسان جتلائے اور ایسا شخص ہے وہ جو صدقہ کرے اور احسان جتلائے ایسا شخص ہے وہ جو صدقہ کرے اور تکلیف دے یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کر اور احسان جتلا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان بھی ڈعویٰ ڈول ہو جاتا ہے اس کا ایمان بھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے نہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کے دل پر کیونکہ یہ عمل احسان جتلانا اور تکلیف دینا صدقہ کرنے کے بعد انسان کے براہ راست انسان کے ایمان پر مسلمان کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں ہی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اختیار کیا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ہمسائے کو تکلیف نہ دے یہ کیا ہے انداز جو ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے اس کے اندر نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ ہی آخرت کے دن پر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی وہ جو ہیں پڑوس کی عورت سے زنا نہ کریں پڑوس کی عورتوں سے زنا کا تصور کرنا انسان کے اندر سے اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت کے دن پر سے ایمان نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ہے ایمان رکھتا ہو اس طرح نگاہ بھی نہ کریں گویا کہ یہ عمل کرنے والا اصل میں ان دونوں ایمان سے خالی ہوتا جاتا ہے اللہ کی ذات پر اور آخرت پر اللہ نے تشبیح دی صدقہ کر کے احسان دطلانے اور تقلیق دینے والی کی مثال ریاکار کی طرح ہے جو دکھلاوے کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اصل میں اس کا ایمان اللہ کی ذات پر اور آخرت پر نہیں ہوتا تو گویا کہ جو دے صدقہ احسان دطلانے اور تقلیق دے اس کا بھی ایمان اللہ پر اور آخرت پر نہیں ہوتا ایک مثال ہی چل رہی ہے اور تشبیح حق دو ہے آگے اللہ کہتا ہے